اسلام علیکم یہ ویڈیو میں زمین پر بیٹھ کر اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ میرا احتجاج ہے اس ملک کے نظام کے خلاف اور یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا یا میری ٹیم کو کسی طرح کا نقصان پہنچا دیا جائے گا تو میں قاتلوں کو پیشگی نامزد کر سکوں اور میں نامزد کرنے جا رہا ہوں اگر خدا نہ خوافت ایسی کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو صورت میں میرے یا میری ٹیم کے قتل کا مقدمہ اس صوبے کے چیف جسٹس اس ملک کے چیف جسٹس اس صوبے کے آئی جی اور اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف ضرج ہونا چاہیے اس لیے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک شخص جسے دوہزار سترہ میں رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا تھا جو جالی ڈی ایس پی تھا جب ہم نے رینجرز کے ساتھ ریڈ کی اس وقت بھی کپ کپاتی روتی بلکتی چیختی چلاتی مدد مانگتی بندی ہوئی لڑکیوں کو ہم نے وہاں سے اس کی چنگل سے بازیاب کروایا تھا ہمارے لوگوں نے اس کی ٹیم میں شامل ہو کر اس کی خونخار وارداتوں کو ریکارڈ کیا تھا ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے وہ میاں بیوی کو لے کر آیا تھا دونوں کو برہنا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیوی کو اپنے پاس رکھا تھا اور شہر کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے تاوان کے پیسے لائے اور بیوی کو واپس لے کر جائے یہ تمام تر اس کی دہشت اس کی وحشت اس کی بربریت ہم نے ریکارڈ کی اپنی جان پر کھیل کر ایک لحظے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں جی فیک اور پلانٹیڈ پروگرام ذرا کوئی ایک لمحے کے لیے یہ جرت کرے کہ لوڈڈ پسٹلز کے سامنے آپ اس کے گینگ میں شامل ہو کر اس کے خلاف خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہو الحمدللہ ہم نے وہ کیا رینجرز کے ساتھ اسے گرفتار کروایا الٹی میٹی یہ شخص باہر آ گیا اور جو یہ شخص باہر آیا ہے اس پر کتنی ایف آئی آریں ملاحظہ کی جائے گا اس کی والدہ آنٹی شبنم ان پر جو صرف ابھی پیچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اس کے مطابق پانچ ایف آئی آرز ہیں دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ میں ایک دوہزار پندرہ میں ایک دوہزار سولہ میں اسی طرح جو شخص جو ہم نے گرفتار کروایا جو جالی ڈی ایس پی تھا اور اس نے اپنے اردگرد جالی پولیس بنا رکھی تھی اس پر صرف ابھی جو ہم نے چوبیس گھنٹے میں انفرمیشن حاصل کی سات ایف آئی آریں ہیں قتل کی اقدام قتل کی منشیات کی دکیتی کی رہزنی کی غیر قانونی اسلحے کی اغوا برائے تاوان کی اور یہ شخص آج بھی صبح عدالت میں دھمکی دے کے گیا ہے کہ میں دیکھ لوں گا ٹیم سریعام کو آج پیشی تھی اور آج بھی اس کی زمانت جو بوری زمانت اس نے حاصل کی تھی وہ کنٹینیو ہوئی ہے اور اگلی تاریخ پڑ گئی ہے آپ اپنے ساتھ ساتھ بھی دیکھتے رہیں گے لیکن میں آپ کو ذرا بتاتا بھی رہتا ہوں یہ درخشہ تھانے میں دوہزار سولہ میں اس پر دفعہ تین سو چوبیس کے تحت مقدمہ درج ہوا یہ وجی جس جلی ڈی ایس پی کے میں بات کر رہا ہوں پھر وجی صاحب پر دوہزار چودہ میں ایک اور مقدمہ درج ہوا جس میں ایک ہزار ایک سو چالیس گرام چرس برامد ہوئی اور میری علم کے مطابق ایک ہزار گرام سے زیادہ پر سزائے موت ہوتی ہے لیکن یہ صاحب آج بھی باہر ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اگر دھمکیوں سے درنے والے نہیں ہر دوسرا آدمی اسی کیلبر کا ہم نے الحمدللہ بے نقاب کی ہے اور یہ سارے کے سارے ہماری جان کے در پہ ہیں لیکن چونکہ اس نے کوشش کی اغوا کرنے کی ہماری ٹیم کے ایک میمبر کو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پسلی ویڈیو میں بتایا بھی تو اس لیے ہم بنقاب کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے سسٹم کو بھی کہ یہ اتنی افعیاروں کے باوجود یہ آدمی اس وقت کھلا پھر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے یہ وہ ہیں جو ابھی ہم حاصل کر سکے ریکارڈ اس قدر خطرناک مجرم قتل اقدام قتل منشیات غیر قانونی اسلحہ اغوا برائے تاوان جسے رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا جو اس وقت باہر نکل کر ہمارے ایک میمبر کو گرفتار اغوا کر کے تشدد کی غلط سے اس نے اس کو بتایا کہ میں تمہیں حب چوکی پر لے جا کر ٹکڑے کر کے ماروں گا اور باقی میمبروں کو بھی ٹیم سرعام کے اور وہ اللہ کی مربانی سے سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسے گولیاں زبردستی پسٹول کے زور پر کھلائیں تھیں ان کا اثر زائل ہوا اور بیچارہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو اس اغوا کا جو پرچہ ہوا اس کی بھی اس کی گرفتاری سے پہلے زمانت ہو گئی اور آج اس کی زمانت میں مزید توسیح ہو گئی ہے اس کیلبر کا شخص اس ملک کے عدالتی نظام کے ہاتھوں آزاد پھر رہا ہے ہمیں تو الحمدللہ میں نے ارز کیا کہ یہ تو ایک بہتی چھوٹے لیول کا مجرم ہوگا اس سے بڑے بڑے مجرموں کو بے نقاب کی ہے ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کا ماتھا چوم کے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ واپس پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے کس گولی پر ہمارا نام لکھا ہوگا ٹیم سرعام کے جتنے بھی میمبر ہیں الحمدللہ جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کرتے ہیں مجرموں کو اور ہر وقت موقع سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جو خطرناک چیز ہے ایک تو یہ کہ ایک ایسا آدمی جس نے ٹیم سرعام کی مدد کی وہ اغواہ ہوا اغواہ ہونے سے وہ بچ نکلا کسی طرح سے اور اس پر جو ایف آئی آر ہوئی اس میں اس کو زمانت مل گئے اس مجرم کو جس پر درجنوں مقدمات ہیں قتل کے اقدام قتل کے اسلحے کے اغواہ برائے تاوان کے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی عدالت میں کھڑے ہو کے وہ اس شخص کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور ٹیم سرعام کو بھی تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے اس ملک کے نظام انصاف کے لیے پولیس اہلکار ظاہر وہ یہی کر سکتے ہیں انہوں نے یہ اتنے سارے پرچے دیئے ہیں اس پر اب ظاہرے عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو سزا دی جائے ہے کم سے کم ایسا خطرنا کا آدمی باہر نہ ہو تین سال یہ جیل میں رہ کر آیا ہے اور جیل میں رہنے کے بعد اس نے پورا گینگ تشکیل دے دیا ہے اور باہر آ کر جو یہ کارنمائیاں کر رہا ہے اس کی بھی ہم تفصیلات انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن آپ سوچیں اس ملک میں کیا آپ اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر مرنا پسند کریں